بھی میڈیکل ایکسپرٹس دنیا میں بیٹھے ہیں سائنٹس بیٹھے ہیں وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو کوئی ویکسین نہیں نظر آ رہی یعنی اگر ہم نے اس کا علاج کرنا ہے کرونا وائرس کا تو ابھی تک تو کوئی علاج نہیں ہے وہ تب علاج آئے گا جب ایک ویکسین نکلے گی وہ اس کے پر ریسرچ ہو رہی ہے لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو وہ ویکسین نہیں نکلنے لگی تو اگر اس سال تک ویکسین نہیں نکلنے لگی تو اس کا مطلب کہ کرونا وائرس کہیں جانے نہیں لگی اگر ہم لوگ ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا لوگ ڈاؤن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیوں لوگ ڈاؤن یہ بھی پھر سے میں لوگوں کو بار بار چیزیں کہتا ہوں لوگ ڈاؤن کا کیا فائدہ ہے کیونکہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتی ہے جیسی لوگ جمع ہوتے ہیں جب لوگ کٹھے ہوں تو اس پہ وائرس تیزی سے پھیلتی ہے اس لیے ہر وہ چیز کریں جدر لوگ جمع نہ ہوں اس لیے جو جو اس کی آخری چیز ہے وہ لوگ ڈاؤن ہے لوگوں کو بند کر دیں لوگ جمع نہیں ہوں گے وائرس کا پھیلنا آہ رک جائے گا لیکن کیا وائرس ختم ہو جائے گی اب دیکھ لیں دنیا میں جدر لوگ ڈاؤن ہے وہان پروونس جدر چائنہ نے سب سے کامیاب لوگ ڈاؤن کیا تھا ادھر بھی ایک سپائک آ گئی ہے وائرس پھر سے آ گئی ہے ساؤتھ کوریا جس نے لوگ ڈاؤن کر کے فلیٹ کرو کر دی تھی مطلب یہ کہ کوئی نئے کیسز نہیں آ رہے تھے وہاں ایک دم پھر سے کیسز شروع ہو گئے ہیں ایک اور سپائک آ گئی ہے سنگاپور میں بھی یہی ہوا ابھی جرمنی نے تھوڑا سا جب لوگ ڈاؤن زیادہ کھولا تو ادھر بھی ایک نظر آ رہا ہے سپائک تو اس کا مطلب کہ وائرس تو ہے جب بھی لوگوں کو آپ موقع دیں گے ملنے کا وہ وائرس پھر سے واپس آ جائے گی تو ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ live with the وائرس اس سال تو یہ ہم تیہ کر لیں کہ اس پاکے ہم پاکستانیوں نے باقی دنیا کی طرح بھی اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے اب دوسری چیز آ جائے وہ کیسے کرنا ہے کیا ہم میں اب اپنے میڈیکل کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم یہ افورٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے ہم لوگوں کو مسلسل لوگ ڈاؤن رکھیں آگے دو مہینے لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے تو کیا ایک مہینہ اور رکھتے اور پھر ایک مہینہ اور رکھتے یہ کیوں نہیں ہم کر سکتے یہ تو پاکستان ہے جس کے پر ابھی میں آنے لگا ہوں آپ وہ ملک دیکھیں جن کے پاس بے تہاشا پیسہ ہے اور پیسے کے ابھی میں پھر مازنہ کر دوں کہ پاکستان نے مشکل سے ہم نے آٹھ ارب ڈالر کا سٹیملس پیکج دیا اپنے لوگوں کو جو کہ متاثر ہوئے ہوئے اس لوگ ڈاؤن سے جو بزنسز ہیں امریکہ نے دو ہزار دو سو ارب ڈالر کا پیکج دیا ہے جرمنی نے ایک ہزار یوروز کا پیکج دیا ہے جپین نے ایک ہزار ڈالر ایک ہزار ارب ڈالر کا پیکج دیا ہے تو اس کے مقابلے میں سوچ لیں کہ ہمارے کتنے وسائل ہیں تو ہم کیا لوگ ڈاؤن اب بزنس بند کر سکتے ہیں انتی دیر تک لیکن ایک اس سے بڑا مسئلہ ہے اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے میں یہ ذرا اپنی میڈیکل کمیونیٹی کو صرف بتانا چاہتا ہوں کیوں میں پہلے دن میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم وہ لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے جو یورپ اور امریکہ میں اور یا جائنہ نے کیا ہے ہمارا ایک مسئلہ ہے وہاں ان ملکوں کے اندر وہ غربت نہیں ہے جو پاکستان میں ہے اور غربت کے علاوہ جو ہمارے جو مزدور ہیں جو ورکرز ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں یہ میں آپ کے سامنے آپ یہ سٹیٹسٹکس دینا چاہتا ہوں ہماری لیبر فورس سروے یہ پاکستان کی ایک ایک سروے لیبر لیبر کی سروے کرتی ہے دوزار ستارہ اور دوزار اٹھارہ میں ان کی سروے کے مطابق دھائی کروڑ وہ لوگ ہیں کام کرنے والے محنت کش لیبر جو یا اپنی دن کی یا ہفتے کی تنخواہ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں یعنی وہ اپنے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے ڈھائی کروڑ ایسے لیبر ہے کام کرنے والے ہیں جو کہ یا دن کی کمائی کے اوپر گزارہ کرتے ہیں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں یا اپنے ہفتے کی کمائی سے کرتے ہیں یہ وہ ڈھائی کروڑ لوگ ہیں جبکہ ہم نے سب کچھ بند کیا ان کا یہ سب کچھ بند کر کے یہ گھروں میں چلے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ جب آپ پورا لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ تو گئے ہیں ان کے پاس تو کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے اب یہ اگر ڈھائی کروڑ وہ مزدور ہیں وہ کام کرنے والے ہیں جو کہ جب لوگ ڈاؤن کیا تو ان کا سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ کمائی ختم ہو گئی تو اس سے پندرہ کروڑ لوگ متاثر ہیں آج پاکستان میں اگر گھر میں آپ پورے گھر میں چھے کے بھی ایوریج لگا لیں تو سارے ملک میں اس وقت جو لوگ متاثر ہیں لوگ ڈاؤن سے وہ پندرہ کروڑ ہیں تو میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کا کیا کریں کتنی دیر تک ابھی ہم نے بڑی مشکلوں سے اور اب یہاں آہ ثانیہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنے ابھی تک وہ کام کر چکے ہیں جو ڈیولپ بورک نہیں کر سکے جس طرح کہ ہم نے لوگوں تک پیسہ پچھایا ہے جو احساس پروگرام کے ذریعے جو ہم نے بارہ ہزار روپے پچھایا ہے وہ بھی آپ کو ڈیٹیلز دیں گی اپ ڈیٹ دیں گی تو ہم یہ ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں اور یہ کتنی دیر بارہ ہزار روپے ایک خاندان کے لیے کافی رہے گا تو لہٰذا ہماری یہ مجبوری ہے یہ احساس ہوتے ہوئے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور ہمیں ڈاکٹرز کے اوپر پریشر پڑے گا اور کیسز بڑھیں گے یہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گے کیسز بڑھنے ابھی یہ ہماری جو ہر روز ہم اپنی کیلکولیشنز کرتے ہیں ہماری جو ان سی او سی جو ہمارا جو ایک ایک ایسا اللہ کا میں مجھے بڑا فخر ہے ہم نے ایک ایسا ایک ادارہ سیٹ اپ کیا جو سارے ملک سے سارے صوبوں سے کوارڈنیٹ کرتا ہے جو ہر روز میڈیکل رپورٹس لیتا ہے ڈاکٹرز ہمارے بیٹھے ہوئے جو اسیسمنٹ کرتے ہیں انیلیسز کرتے ہیں کہ ملک میں کرونا کی کدھر جا رہی ہے کدھر بڑھی ہے کس طرح بڑھی ہے باہر سے کتنی ہے ہوم گرون پاکستان میں وائرس کتنی پھیلتی جا رہی ہے وہ پوری اسیس کرتی ہے پھر ملک کا جائز لیتے ہیں پھر باقی سارے ملک کے چیف سیکٹری سے چیف منسٹر سے پوری کوارڈنیشن کر کے ہم چل رہے ہیں اور یہ بڑا کامیاب ادار ہے میں اس کا بھی بتاؤں گا کہ ہماری اسیسمنٹس ڈیلی اسیسمنٹس کیا ہیں ہفتے کیا ہیں مہینے کی کیا ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بڑھیں گی ہمیں پتہ ہے کہ کرونا کی کیسز بڑھیں گے ابھی لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے آج ان لوگوں کو روزگار نہ دینا شروع کیا تو ہمیں کرونا سے زیادہ یہ لوگ بھوک سے مرنے کا ہمیں زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے مجھے ایز پرائیم منسٹر دس طور سوچتا ہوں ہر روز کی کس طرح گزارہ کر رہے ہوں گے وہ لوگ وہ سفید پوش لوگ کیسے گزارہ کر رہے ہوں گے تو اس لیے میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ باقی لوگ تو اپنی شاید اکانومی کو بچا رہے ہوں ہم تو اپنے لوگوں کو بھوک کے مرنے سے بچا رہے ہیں ہماری مجبوری ہے کہ آپ کھولے تو میں صرف آپ کو اب یہ اپ ڈیٹ دے دوں اور تفصیل ابھی بعد میں آپ کو دیں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر زفر بھی بیٹھے ہیں ڈاکٹر فیصل جو ڈاکٹر زفر آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈاکٹرز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں میڈیکل بنائیں وہ بتائیں گے اور ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر کرونا کے اوپر تو باقی بھی پاکستان کے اندر بیماری ہیں اور ان بیماریوں کیا کیا ہو رہا ہے کیونکہ ساری تو جب کانسنٹریشن ادھر لگی ہے کرونا کی طرف تو اور بھی پاکستان کے اندر بیماری ہیں جن کا جو نگلیکٹ ہو رہی ہیں بچوں کی ایمونائزیشن کیمپینز ہیں جو بچوں کے ٹیکل لگاتے ہیں وہ پچاس فیصد کام ہو گئی ہیں ہمارے پاس پولیو ایک پاکستان دو ملکوں میں ہے دنیا میں جنر بھی پولیو کی وائرس بھی ہے اس کی ہم نے کیمپین کرنی دو کیمپینز میں سو گئی ہیں تو ایک طرف ایک طرف ہم کرونا کا تو دیکھ رہے ہیں لیکن باقی ملک بھی سنبھال رہے ہیں میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مجھے خوشی بھی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے پہلے دن سے جس طرح کرونا کے اوپر ہم نے جو ہم نے سٹیپس اٹھائے مجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہوئیں جو کہ باہر کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے مسئلے مسائل ڈیولپ ملک امیر ملکوں کے اندر آئے مجھے اللہ کا بڑا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی سٹیپس اٹھائے اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں حالات کنٹرول میں ہماری پروجیکشن کیا تھی میں جب آپ سے میں نے جب آپ سے چوبیس اپرل کو آپ کے سامنے آیا تو ہماری پروجیکشن یہ تھی کہ چودہ میہ تک پاکستان میں جو کیسز کرونا کی کیسز جو انفیکٹڈ ہیں جو پوزیٹیو کیسز ہیں وہ ہونے تھے بانوے ہزار چھے سو پچانوے ہیں اور جو اموات ہونی تھی جو فوت گیاں ہونی تھی اس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے وہ ایک ہزار تین سو چوبیس ہونی تھی یہ ہماری چوبیس اپرل کو پروجیکشنز ساری باون ہزار باون ہزار باون ہزار باون ہزار ہماری آہ آہ انفیکشنز ہونی تھی اور جو اموات ہونی تھی وہ ایک ہزار تین سو چوبیس اب چودہ میں جو ہم نے جو جو پرسوں گزری اس میں ہمارے کیسز انفیکٹڈ کیتے ہیں پینتیس ہزار سات سو اور ہماری آہ فوت گیاں ہوئی ہیں سات سو ستر تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو پروجیکشنز تھیں اور یہ دنیا کے آہ سے مازنہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جس طرح کرونا بڑھتی گئی یا جو پیک کرتی گئی اس کے مقابلے میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہم پروجیکشنز سے نیچے جا رہے ہیں اور ہمارے ابھی بھی جو ہسپیٹلز ہیں ان میں جگہ ہیں ہمارے پاس وہ پریشر نہیں پڑا جو کہ ہسپیٹلز پر پڑھنا چاہیے لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ یہ بڑھیں گے کیسز یہ ہم منٹلی پپیر رہے ہیں لیکن ہم جو جو ابھی تک ہماری پلاننگ ہے ہم انشاءاللہ ہماری جون کے انٹ تک ہماری جو ہسپیٹل فسیلٹیز ہیں وہ اب جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ یہ اس کا یہ جو 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 ہماری انفیکشنز ہوتی رہیں گی اور اس کے اس کے مطابق جتنے لوگ ہسپیٹلز میں جائیں گے اور آپ کو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ کرونا جو وائرس کی جو جو ہم اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہر سو مریض میں سے ہر سو وہ لوگوں سے جن کو انفیکشن ہوتی ہے ان میں سے صرف چار یا پانچ کو ہسپیٹلز جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی زیادہ جب پچاس ہزار سے زیادہ جب کیس بڑھتے جائیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے ہسپیٹلز جانے ان کی بھی تعداد بڑھتی جائے گی اور وہ پریشر پڑھ لے گا ہمارے ہسپیٹل کے انٹینسیف کیئر کے اوپر ہسپیٹل میں وہ جدھر جدھر وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور انٹینسیف کیئر کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ابھی بعد میں آپ کو ڈاکٹر زفر بتائیں گے کہ اس کے لیے ہم کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں مسلسل اپنی کپیسٹی بڑھانے کی کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو جو انٹینسیف کیئر ہوتا ہے جس کا ایک بسترہ جو انٹینسیف کیئر کا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کافی سپیشلائز ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ہر کوئی جا کے ہر کوئی نرس جا کے وہ انٹینسیف کیئر میں وہ ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتا جو کہ صرف سپیشلس دینے ہوتے ہیں تو اس کے لیے وہ آپ کو بتائیں گے وہ کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں اب آگئی بات کہ ہم نے ہم نے اب ملک میں کیا کیا چیزیں کھولی میں حماد عزر بیٹھے ہوئے وہ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے کیسے کاروبار کے مختلف چیزیں آپ کھولتے جا رہے ہیں ایسو پیز کے ساتھ اور وہ وہ میں جو ایسو پیز ہے یہ پھر سے آپ کو کہہ دوں ایسو پیز کا مطلب یہ کہ جو بھی کاروبار کھولے گا ان کے جو جو مالک ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ذمہ داری دے دیں گے کہ آپ نے یہ یہ قدم اٹھانے ہے یہ یہ شرائط ہے جس پہ جس کے جس کے اوپر چل کے آپ نے اپنی فیکٹری کھولنی ہے یا آپ نے اپنی دکان کھولنی ہے تو آپ کو یہ قدم اٹھانے پڑیں گے میں آپ سب سے پھر سے اپیل کرتا یہ بہت ضروری ہے آپ کو ان ایسو پیز کے اوپر چلنا ساری قوم کو میں کہتا ہوں وہ اس لیے کہ دیکھیں اگر اب یہ جو ہم آستہ آستہ یہ جو لوگ ڈاؤن اٹھا رہے ہیں اگر ایک دم اس سے زیادہ آہ بڑھتے ہیں کیسز تو ہو سکتا ہے جدر جن ایریاز میں کیسز بڑھتے ہیں ہمیں پھر سے ان کو لوگ ڈاؤن کرنا پڑے اگر ہم نے مثلا دیکھا کہ کہیں آہ فیکٹری کے اندر کیسز بڑھ گئے ہیں ایک دم تو فیکٹری کو بند کرنا پڑے گا تو آپ سب کو جو مالک ہیں فیکٹری کے آپ کو نقصان ہوگا آپ کی لیبر کو نقصان ہوگا اسی طرح اگر ہم اب دکانے کھول رہے ہیں تو میں سارے دکانداروں کو کہوں گا کہ اس کے اوپر جو ایس او پیز ہیں ان کے اوپر پلیز عمل کریں آپ اپنے اوپر ڈسپلن کہیں ذمہ داری لیں کیونکہ آپ جو ذمہ داری لیں گے وہ موقع دیں گے ہم سب کو کہ اس ملک کو آہستہ آہستہ کھولنے کا تاکہ کاروبار شروع ہو تاکہ لوگوں کو روزکار ملیں تو یہ جو آپ آگے ادھر سے ہم جب دو ہفتے اور ایک مہینہ اور یہ جو بھی ایک سال ہے گزارنا پڑے گا کرونا وائرس کے ساتھ تو اس میں بہت بڑا ذمہ داری ہوگی ہمارے اس قوم کے اوپر شہریوں کے اوپر کہ ہم کیسے اپنے اوپر ڈسپلن کرتے ہیں ہم کیسے یہ ایس او پیز کے اوپر چلتے ہیں کہ ہم کرونا کا بھی آہ بندوباز کرتے رہے اور کرونا کو بھی پھیلنے سے تیزی سے پھیلنے سے روکتے رہے اور ساتھ ساتھ ہم جو اتنی بڑی میں نے آپ کو بتایا ہے جو لوگ متاثر ہیں اسے وہ تقریباً پندرہ کروڑ لوگ متاثر ہیں لوگ ڈاؤن سے تو وہ بھی ان کے ان کو بھی ہم نوکریہ ملتے رہے ہیں وہ بھی کام کرتے رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی ہم پندرہ کروڑ لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتے ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے وہ صرف تب ہوگا جب ان کو نوکریہ ملیں گے اور وہ نوکریہ ملیں گے کاروبار چلے گا تو کاروبار جب ہم کھول رہے ہیں تو میں پھر سے بار بار آپ سے اپیل کرتا رہوں گا کہ آپ نے بڑی اتیاد کر لی ہیں ادھر میں جو اپنے ہمارے جو دس لاکھ سے زیادہ ٹائگر فورس بنی ہیں میں آپ سب ٹائگر فورس کو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے آپ کی اور بھی ذمہ داری ہیں لیکن ایک سب بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پبلک کے اندر یہ ایک پوری کیمپین کریں آگا کریں پبلک کو آپ جا کے لوگوں کو ذمہ داری کا احساس تلوائیں کہ جب تک پبلک خود اتیاد نہیں کرے گی کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی ہمارے پاس اتنی نہ پولیس ہے نہ اتنے جیل ہیں ہم زبردستی نہیں کر سکتے یہ آپ کو پوری طرح اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا جو میں دو اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں ٹرانسپورٹ ابھی تک ہمارے کئی صبحوں کے اندر یہ خد سے آیا کہ اگر ٹرانسپورٹ کھولیں گے ڈسٹرک میں انٹر ڈسٹرک کی ٹرانسپورٹ کھولیں گے تو وائرس زیادہ تیزی سے پھیل جائے گی میں پھر سے کیونکہ ہم سارے کنسنسس سے فیصلے کرتے ہیں ہماری این سی او سی ہر روز ملتی ہے اور پھر این سی سی میں جہاں سارے وزیراعالہ اور چیف سیکٹریز ہوتے ہیں ہم سب بیٹھ کے سارے فیصلے کنسنسس سے ہوتے ہیں وہ جماعتیں ہیں جو آپوزیشن میں بھی ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہم سب کو اپنے آہ آہ یعنی کوئی فیصلہ یہ نہیں کرتے کہ جدر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ایک صبح نہیں مان رہا تو کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں اس لیے ابھی تک پوری طرح ٹرانسپورٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ آہ ایک دو صبحوں کے یہ خدشات ہیں کہ اگر آپ کھولیں گے ٹرانسپورٹ تو یہ آہ وائرس پھیل جائے گی میرا اس کے اوپر یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو بھی قدم اٹھائیں پہلے یہ سوچیں کہ ہمارا جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کرونا وائرس میں جو آج سب سے مشکل میں ہیں وہ ہمارا غریب طبقہ ہے تو جو ٹرانسپورٹ ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ تو غریب آدمی کی ٹرانسپورٹ ہے ہم تو ہماری طرح کے لوگ تو گاڑیوں میں پھر رہے ہیں بی بی ہم تو کہیں بھی جا سکتے اپنی گاڑیوں میں لیکن ایک غریب آدمی ایک مزدور وہ تو اس جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کے لیے تو پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے تو جب اب پبلک ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں تو ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم ایک غریب کی زندگی مشکل میں ڈال رہے ہیں کئی دفعہ اس کو ٹرانسپورٹ چاہیے ہوتی ہے کام کرنے کے لیے دیہاتوں کے لیے اس کو کہیں جانا ہوتا ہے کہیں مزدوری کرنی ہوتی ہے کہیں وہ فیکٹریوں پہ جا رہا ہوتا ہے اب اور کنسٹرکشن سائٹ پہ جا رہا ہوتا ہے تو جب ہم ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں سمجھ جائیں یہ کہ ہم سب سے زیادہ نقصان اپنے غریب آدمی کو پچھا رہے ہیں اس لیے میں پھر سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں اگر امریکہ جیسی جگہ جیسے دو دو ہزار لوگ دن میں مر رہے ہیں انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں بند کی اگر یورپ جدر یورپ کے اندر ایک ایک دن کے اندر آٹھ ہٹ سو لوگ ابھی بھی پانچ پانچ سو لوگ مر رہے ہیں انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ بند نہیں کی ائر ٹریول بند نہیں کی ہم نے کیوں یہ بند کر کے رکھ دی ہے اور ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کے بڑے اس کا اثر پڑے گا اس کی اکانومی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے لیکن سب سے زیادہ اس کی غریب آدمی پہ اثر پڑ رہا ہے تو میں پھر سے آپ اس کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ کھول دیں میں آخر میں جو پہلے اپنی پھر میں چاہوں گا کہ میری ٹیم آپ سے بات کر لے جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مزدوروں کے لیے جو مجھے سب سے زیادہ احساس ہے کہ ہمارے لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں میرا جو پرائم منسٹر کا جو ریلیف فانڈ ہے جسا میں نے پچھلی باری آپ کو بتایا اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے موسیقی